سب کو پروشیوم سی کے نام میں جانسی کی دوستو ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ سب کا ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج صبح ہم اس بائبل کے وچن کو پٹ رہے تھے تو سوچا کہ ایک شوٹا سا دیووشنل میسج بنا کر آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جائے جو ہم نے سیکھا اور چاہتے تھے کہ آپ لوگ بھی سیکھیں تو ہم ایک وچن کو پڑھیں گے آپ کے سامنے ہے دوسرا تیموتھیوس ادھیائے دو وچن 20 اور 21 تو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ بڑے گھر میں نہ کیول سونے چاندے ہی کے پرکاٹھ اور مٹی کے برتن بھی ہوتے ہیں تو کوئی کوئی آدھر اور کوئی کوئی انادھر کے لیے آگے وچن 21 یدی کوئی اپنے آپ کو ان سے شد کرے گا تو وہ آدھر کا برتن اور پویتر ٹھہرے گا اور سوامی کے کام آئے گا اور ہر بھلے کام کے لیے تیار ہوگا تو پریدت پولوس یہاں اس وچن کو استعمال کر رہے ہیں اور ایک جو گھر ہے اسے ایک تصویر کی طرح استعمال کر رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں پرمیشر کے گھر کی طرف ایک مسیحی کی کلیسیہ کی طرف تو جی ہاں یہاں پر جیسے لکھا ہے کہ بڑے گھر میں تو بلکل پرمیشر کا گھر پرمیشر کی کلیسیہ واقعہ میں ایک بڑا گھر ہے کیسے سب سے پہلے یہ بڑا اس لیے ہے کیونکہ اس کا مالک کون ہے جی ہاں ساری کائنات پیڑ پہاڑوں وادیوں سمندر اور ساری گھٹاؤں ہر چیز کو بنانے والا اس گھر کا مالک ہے تو یہ گھر واقعہ میں ایک بڑا گھر ہے اور دوسرا یہ بڑا گھر اس لیے ہے کیونکہ جو اس کو بنانے میں اس کو خڑا کرنے میں جو قیمت لگی ہے جو کاؤسٹ آئی ہے اور وہ قیمت ہم سب جانتے ہیں کوئی آسان نہیں تھی وہ قیمت تھی پرمیشر کے بیٹے پربو یشو مسیح کا لہو جب اس نے کروس پر اپنی جان دی تو وہے کروس وہے لہو اس کا بلیدان اس کی قربانی تھی اس بڑے گھر کو بنانے کے لیے تو یہاں یہ بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہے اس گھر کو خڑا کرنے کے لیے تو اس قارن یہ گھر بہت ہی بڑا ہے تو یہاں پر لکھایا ہے کہ اس بڑے گھر میں دو پرکار کے برطن ہیں سونے چاندی کے اور کاٹھ اور مٹی کے اور ان دو بڑے قارنوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کوئی آدر کے لیے اور دوسرا نرادر کے لیے تو آگے وچن ہمیں بتاتا ہے کہ یدھی کوئی اپنے آپ کو شد کرے گا تو اب ہمیں اس وچن کو دیکھنے کی یہاں پر جرورت ہے یدھی کوئی اپنے آپ کو شد کرے گا اب پہلی بات ایک شد کرنا یا جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کلینسنگ یا پرجنگ وہ ہے جو پرمیشر کرتے ہیں جیسے بردر جیک پننن ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاسٹ کے جو عطیت کے سن ہیں ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم کیسے بھی کر کے ان سے شٹکارہ نہیں پاسکتے ہیں ان گناہوں سے نزات نہیں پاسکتے ہیں اور اس کارن پرمیشر خود رسپونسیبلیٹی لیتے ہیں اور ہمارے عطیت کے اور ورطمان کے اور بھوشے کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور وہ ہی ہمیں ان سارے گناہوں سے شد کرتے ہیں اور یہ جو پہلا شد کیا جانا ہے وہ ہے مکتی کے لیے ادھار کے لیے اور یہ کام ہم خود نہیں کر سکتے ہیں یہ کام پرمیشر کرتے ہیں جیسے ہم وچن میں پڑھتے ہیں پہلا یوہنہ ادھیائے ایک وچن نو میں یہاں پر لکھا ہے کہ یدی ہم اپنے پاپوں کو مان لیں تو وہے ہمارے پاپوں کو شما کرنے اور ہمیں سب ادھرم سے شد کرنے میں وشواش یوگیا اور دھرمی ہے ہمیں سب ادھرم سے شد کرنے میں تو یہ پہلا جو شد کیا جانا ہے یہ پرمیشر کرتے ہیں اسے ہم نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ادھار کے لیے ہے تو یہ پہلی کلینسنگ ہماری رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے یہ پرمیشر ہمارے لیے کرتے ہیں ہماری شدتہ کے کارن نہیں ہمارے بھلے کاموں کے کارن نہیں ورن اپنی دیا کے کارن تو اب دوسری کلینسنگ جو دوسرا شد کیا جانا ہے وہ ہمیں خود کرنا پڑے گا ادھار کے لیے نہیں ورن پرمیشر سے استعمال کیا جانے کے لیے not for salvation but for usefulness تاکہ پرمیشر ہمیں استعمال کر سکیں اس برتن کو اگر پرمیشر استعمال کرنا چاہتا ہے جو کی آپ کا شریر ہے جو کی آپ کی زندگی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو شد کرنا پڑے گا اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ پرمیشر سے سونا چاہتے ہیں تو اگر آپ اسے سننا چاہتے ہیں اور پرمیشر کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو شد کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ان ساری برائیوں سے جو ساری گندگی ہیں ہمارے اندر ان سے دن پرتی دن ہمیں شد کرنا پڑے گا کئی لوگ ہیں جو یہ کمپلین کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پرمیشر مجھے استعمال کرے لیکن میری زندگی سے کئی مشکلے نہیں ہٹ رہی ہیں میں اس پاپ میں فسا ہوا ہوں اس گناہ میں فسا ہوا تو اگر آپ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں تو پرمیشر آپ کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ہمیں اپنے آپ کو شد کرنا پڑے گا دیکھا کہ یدی کوئی اپنے آپ کو شد کرے یدی کوئی یہ پرمیشر کا وچن ہمیں بتا رہا ہے کوئی کسی مطلب انسان نے یہ باتیں نہیں لکھی ہے پرمیشر کے آتما کے دوران یہ وچن دیکھے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو شد کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پرمیشر ہمیں استعمال کرے اب کئی لوگ ہیں جو پرمیشر جن کو بڑے زور کے ساتھ بڑی سامرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس کا قارن کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو شد کیا ہے اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا سپر سپیرچل ہے سپر کرسچن ہے نہیں ہم سب مسیح بھائی بہن ایک ہیں لیکن ہم سب میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہر پرکار سے شد کیا ہے اور پرمیشر انہیں اپنی مہیمہ کے لیے اپنی سروس کے لیے اپنی مشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ قارن ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو شد کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پرمیشر ہمیں استعمال کرے دوسرا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو شد کرے گا آگے لکھا ہے کہ وہ ہے وہ ہے پویتر ٹھہرے گا سب سے پہلی بات کہ وہ ہے پویتر ٹھہرے گا اور آگے لکھا ہے کہ سوامی کے کام آئے گا اب پویتر ٹھہرنے کا کیا مطلب ہے پویتر ٹھہرنے کا مطلب ہے سیٹ اپاٹ مطلب الگ کیا جانا جیسے ہم پرانے نیم میں پڑھتے ہیں تو بہت ساری جگہیں بہت سارے برطن بہت سارے گروپ آف پیپل کئی لوگوں کو بھی الگ کیا جاتا تھا انہیں سیٹ اپاٹ کیا جاتا تھا تاکہ پرمیشر انہیں استعمال کر سکیں تو اگر آپ اپنے آپ کو سیٹ اپاٹ کرتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو سنسار سے الگ کرتے ہیں اپنے آپ کو پویتر بناتے ہیں تو آپ ایک خاص مقصد کے لیے ایک سپیشل مشن کے لیے استعمال کیا جائیں گے رچن کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو پویتر کرے گا وہ سوامی کے کام آئے گا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشر آپ کو استعمال کرے کہ آپ اس سوامی جو ہمارا سوامی ہے پربو یشیو مسیح ہمارے ادھار کرتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے کام آئیں اس کے لیے کچھ کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں کچھ کرے تو آپ کو اپنے آپ کو پویتر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اس سنسار سے سنسارک ابیلاشوں سے اور سنسارک وچاروں سے الگ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو پویتر کرنا پڑے گا یہ وچنہ میں بتا رہا ہے اور یہ سچ مچ بہت ہی پاورفل وچن ہے جس کو پڑھنے کے بعد سچ میں میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پرمیشر ہمیں استعمال کرے تو اس کے لیے ہمیں انادر کے نہیں پرن آدر کے برطن بھننا پڑے گا اور یہ کام پویتر آتما کرنے میں ہماری مدد کرے گا لیکن یہ کام ہمیں خود کرنا پڑے گا یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا پڑے گا اپنے آپ کو پویتر کرنے کا تاکہ یہ سوامی ہمارا ادھار کرتا ہمارا ماسٹر ہمارا پربو ہمیں استعمال کر سکے اور دوسرا یہاں پر آگے پھر لکھا ہے لکھا کہ پویتر ٹھہرے گا اور سوامی کے کام آئے گا اور تیسری بات یہاں پر لکھی ہے کہ ہر بھلے کام کے لیے تیار ہوگا تیار ہوگا اس بات کو دھیان میں رکھئے پویتر ٹھہرے گا اگر پھر وہ سوامی کے کام آئے گا اور پھر وہ ہے تیار ہوگا اب ہم تیار تب ہی ہوتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو ہر برائی سے ہر بری بات سے دھو لیتے ہیں اپنے آپ کو شد کر لیتے ہیں اپنے آپ کو صاف کر لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو پویتر کر لیتے ہیں الگ کر لیتے ہیں پھر وچن کہتا ہے کہ ہم بھلے کام کے لیے تیار ہوں گے ہم کب تیار ہو جائیں گے بھلے کاموں کے لیے جب ہم اپنے آپ کو شد کرتے تاکہ ہم پرمیشر کے ہر کام کے لیے اس کا سمہ چار سنانے کے لیے اس کے وچنوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے افیکٹیو طریقے سے اگر ہم سامرد کے ساتھ پرمیشر کے وچنوں کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں روحوں کو بچانا چاہتے ہیں پرمیشر کے وچن کی جو طاقت ہے اس کا اندبو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا پاوتر ہونا پڑے گا شد ہونا پڑے گا اب سوال یہ How to clean yourself ہم اپنے آپ کو شد کیسے کریں اپنے آپ کو پاوتر کیسے کریں تو اس سوال کا جواب ہمیں یہ جو آگے وچن ہے وچن بائیس اور تیس یہ وچن ہمیں ان سارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں تو وچن بائیس میں یہاں پر لکھایا ہے اگر آپ پڑیں گے کہ جوانی کی ابیلاشاؤں سے باغ سب سے پہلا کام اگر آپ پاوتر ہونا چاہتے ہیں اگر آپ شد ہونا چاہتے ہیں اور پرمیشر کے ہر بلے کام کے لئے تیار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو جوانی کی ابیلاشاؤں سے بھاگنا پڑے گا یہ وچن جو یہاں پر پاوتر لکھ رہے ہیں یہ وچن انہوں نے لکھا تھا تموتھیس کو تموتھیس جو کی ینگ پاسٹر تھا جوان پرچارک تھا تو اسے پولو سے یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تُو چاہتا ہے کہ پرمیشر تجھے استعمال کرے تو تمہیں ان جوانی کی ابیلاشاؤں سے بھاگنا پڑے گا جوانی کی ابیلاشاؤں سے بھاگو وہ کوئی بھی ابیلاشاؤں ہو سکتی ہے سڑک پہ چلتے ہوئے گلی میں بیٹھے ہوئے فون کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی طرح کی کوئی بھی ابیلاشاؤں ہو سکتی ہے اس کے ساتھ خلو مت اس کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش مت کرو اس سے چنوٹی مت دو کہ اوکے میں دیکھتا ہوں کہ یہ یہ ابیلاشاؤں میرے اوپر کیسے ہیوی ہوتی ہے اگر آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ہار جائیں گے کیونکہ بہتوں نے ہم بائبل سے بہت سے ادارنے دیکھتے ہیں کہ بہتوں نے یہ کوشش کری لیکن وہ ہے ہار گئے اس کارن آپ کو ان جوانی کی ابیلاشاؤں سے وچن ہمیں کہتا ہے کہ بھاگنا پڑے گا اگر ہم پوتر ہونا چاہتے ہیں اگر آپ پربو یشیو کو ہاں کہتے ہیں کہ ہاں پربو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے استعمال کریں تو اس کے لئے آپ کو کسی اور چیز کو نہ کہنا پڑے گا اور وہ ہے شریرک ابیلاشائیں جوانی کی ابیلاشائیں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے جیسے آرسی سٹرول کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی یشیو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک گناہ سے طلاق نہیں لیا ہے تو اس کے لئے ہمیں ان گناہوں سے ان جوانی کی ابیلاشاؤں سے بھاگنا پڑے گا اس سے دور جانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پرمیشر ہمارے نزدیک آئے اور ہمیں اپنے مقصد کے لئے استعمال کرے تو پہلی جو ایڈوائز ہمیں وچن دیتا ہے وہ ہے فلی بھاگو جوانی کی ابیلاشاؤں سے اور پھر آگے لکھا ہے جوانی کی ابیلاشاؤں سے بھاگ اور جو شد من سے پربو کا نام لیتے ہیں ان کے ساتھ دھرم اور وشواش اور پریم اور میر ملاب کا پیشہ کر جو شد من سے پربو کا نام لیتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ اکیلے اس لڑائی کو آپ اکیلے ان سارے وچاروں سے نہیں باگ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو بہت ساری ٹیمٹیشنز آپ کے اوپر حاوی ہو سکتی ہیں اس قارن وچن ہمیں ایڈوائز کر رہا ہے وچن ہمیں ایڈوائز کر رہا ہے کہ شد من سے پربو کا جو نام لیتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ دھرم اور وشواش اور پریم اور میر ملاب کا پیشہ کر تو ان کے ساتھ تجھے دھار مکتہ کا پیشہ کرنا ہے وشواش میں مجبوط ہونا ہے پریم میں بڑھنا ہے اور میر ملاب ریمیشن میں بڑھنا ہے اکیلے اس سے بھاگنا نہیں ہے اگر آپ بھاگ رہے ہیں تو آپ کو کسی کے ساتھ بھاگنا پڑے گا اور وہ پرمیشن کا وچن میں کہتا ہے وہ لوگ ہیں جو شد من سے پربو کا نام لیتے ہیں جو سچے وشواشی ہیں جو بائبل کے ادھار پر چلتے ہیں اور بائبل کے وچنوں کو اپنے زندگی جینے کا ادھار بناتے ہیں نہ کہ کسی نبی کو نہ کہ کسی جھوٹے بوشے وقتہ کو نہ کہ کسی پاسٹر کو یہ سب بڑے نہیں ہیں لیکن ہمیں زندگی کا ادھار میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ مجھے مت بنائیں کسی اور پرچارک کو مت بنائیں کسی نبی کو مت بنائیں کسی کو بھی نہیں ورن ہماری زندگی کا ادھار ہے جو وہ پربو یشو اور اس کے پویتر وچن ہے وچن کہتا ہے جو شد من سے پربو کا نام لیتے ہیں ان کے ساتھ بھاگ اوکے پھر آگے آگے اس وچن میں لکھا ہے پر مورختہ اور عویدہ کے ویوادوں سے الگ رہے کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑ اتپن ہوتے ہیں تو جو فالتو کی باتیں ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے کئی لوگ ہوتے ہیں مجھے پتا ہے کمنٹ میں آ کر کئی اُلٹ پلٹ طریقے کے مطلب کمنٹ کرتے ہیں جان بوجھ کر ویواد کو چھڑنا چاہتے ہیں ویصل میں سچائی کو جانا نہیں چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں جو لوگ سچائی کو جانا چاہتے ہیں میں ان کو رپلائی بھی کرتا ہوں ان سے بات بھی کرتا ہوں لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں بس خام خام ویواد کرنا چاہتے ہیں تو وچن میں کہتا ہے کہ ان سے دور رہے ان کو جواب دینے کی بھی کوشش مت کر اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے آنسر کیا آنسٹ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کر کچھ بھی بول دے گا تو ہمیں اس کے ساتھ ویواد کرنا ہے ان کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے نہیں وچن میں کہتا ہے کہ ایسے سارے عوید جو مرختہ کے ویواد ہیں ان سے دور رہے ہیں کیونکہ وچن میں بتاتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے اتپن ہوتے ہیں تو ایسا کر کے آپ کسی کا بھلا نہیں کریں گے ورن جھگڑے اتپن ہوتے ہیں اور آپ اور آپ اگر آپ پرمیشن کے لئے کام کر رہے ہیں اگر آپ پرمیشن کے لئے استعمال ہونا چاہتے ہیں اگر آپ آپ مقتہ میں بڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے آپ کا دھیان بٹک جائے گا اس کارن پھر سے اب اس وچن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وچن میں کہتا ہے کہ اگر آپ استعمال ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو برے کاموں سے بری باتوں سے برے وچاروں سے برے لوگوں سے شد کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ہمیں خود شد کرنا پڑے گا اور اس کے لئے پرمیشن کا آتمہ ہے ہمیں مدد کرنے کے لئے لیکن ہمیں اسے ہاں تو کہنا پڑے گا ہمیں فیصلہ لینا پڑے گا کہ یس لڑ ایم ریڈی ہاں پربو میں تیار ہوں اپنے آپ کو شد کرنا اپنے آپ کو پھر پویتر کرنا اپنے آپ کو الگ کر لینا سیٹ اپارٹ اور پھر سوامی کے کام آنا اور وچن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر لینا کہ ہاں پربو میں تیار ہوں اور یہ سب ہوگا کیسے تو وچن ہمیں کہتا ہے کہ جوانی کی عبلاشاؤں سے بھاگ کر سچے وشواشیوں کے ساتھ دھار مکتا کا پریم کا اور میل ملاب کا پیشہ کر کے اور تیسرا مرخ تاکہ ویوادوں سے دور بھاگ کے سچے منسے پرمیشر کے پیشے چلتے ہوئے ویڈیو کا اچھا لگا ہے پریس اسے جادہ سے جادہ شیئر کریں پرمیشر ہم سب کو سنبھال کریں بہت جلد ملیں گے پھر نئے ویڈیو کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی